ہلو ایفریون اگر آپ لیٹ کے پیپر دینے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہو جائے گا ہو سکتا بک پڑھنے سے زیادہ آپ کو ادھر سے فیدہ ہو جائے چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اس ویڈیو جو ہم ڈسکس کریں گے پیپر میں سوالات کہاں سے آتے ہیں بہت بڑا کوسٹن ہے اور ٹیسٹ کو پاسٹ کرنے کے حوالے سے ٹیپس یہ دو چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں لیٹ مینز اللہ اڈمیشن ٹیسٹ ایک انہیں اس میں آپ نے اپلائی کر لیا ہوگا تیاری کیسے کریں اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو پاسٹ پیپر کو پڑھیں جتنے پاسٹ پیپر ہیں اگر آپ نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیے یہ بہت بڑا ٹیپس ہے بہت بڑا ہنٹ ہے میں کے تو ملین جو ہے کوسٹن آنسر ہے یہ کہ اگر آپ نے پاسٹ پیپر کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا صرف پاسٹ پیپر نہیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا تو سمجھو آپ کی بہت حد تک تیاری ہو جائے گی اب اگر آپ نے ان کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا اور انگلیش پہ خاص طور پہ آپ نے فوکس کر لیا یعنی کہ پرسنل سٹیٹمنٹ اور مضمون کے اوپر تو سمجھو آپ سکسٹی سے سیونٹی سے بھی زیادہ نمبر لے سکتے میں منیمام کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ اس سے بھی اچھے سے تیاری کر لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر آپ نے اچھے سے پاسٹ پیپر کو پڑھ لیا پرسنل سٹیٹمنٹ اور مضمون جو لکھنا ہے جس کو ایسے کہتے ہیں اس کو اچھے سے تیار کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا لیکن پھر وہی بات دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ پاسٹ پیپر نے آپ کو پڑھنا ہے اب ایک اور جو یہاں پہ ٹپس ہے بہت سے لوگ یا اکیڈمیوں میں میں بھی پڑھتے ہوں گے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے جیسے مرضی لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے آپ انگلش میں لکھیں گے اگر آپ کو آتا ہے تو اگر تو آتا ہی نہیں ہے پھر تو اگر آپ کو آتا ہے تو کوشش کریں انگلش میں مضمون لکھیں اور پرسنل سٹیٹمنٹ بھی انگلش میں لکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کی نسبت انگلش میں ویسے ہی تین چاہ نمبر زیادہ آتے ہیں مطلب اگر آپ کو اس نے چھے نمبر دینے ہیں پندرہ میں سے تو اگر انگلش میں لکھا ہوگا تو وہ آپ کو تقریبا دس سے بہرہ نمبر دے گا تو اس طرح سے آپ کے مارکس آٹومیٹک اوپر چلے جائیں گے کوشش کریں کہ انگلش کے خاص طور پر توجہ دیں پرسنل سٹیٹمنٹ اور مضمون کو اچھے سے تیار کریں اور اس کو انگلش میں لکھیں آن لائن ٹیسٹ دینے کی پریکٹس شروع کر دیں ابھی سے بہت سی ویب سیٹ ہیں میں آپ کو آگے جا کے بتا بھی دیتا ہوں کہ کون سی بیسٹ ہے جہاں سے آپ ٹیسٹ کے آن لائن ٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں جو بھی سوال پڑھیں اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھیں پھر ایک بات تیاری آپ اگر تو بہت ہی آپ کہتے ہیں میں نے صحبے سے نوے نمبر لینے ہیں پھر تو آپ مختلی ویب سیٹوں سے پڑھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو پھر آپ پاسٹ پیپر کو وضاحت کے ساتھ پڑھ لیں اور باقی پسنس ٹیٹر اور ایسے کو صحیح سے تغیاری دیں اور انگلش کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھے مارکس لے لیں چھوٹے 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 ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو اس کے حوالے سے اس کا پاسٹ پیپر جو پیپر ہوگا اس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کریں گے یا وہ سال وغیرہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے کس کتاب سے تیاری کرنے چاہیے بہت بڑا یہ بھی کوئیسٹن ہے ون پیپر جنرل نالچ یا کوئی بھی ایسی کتاب لے لیں جو سلیبس میں چیزیں ہیں اگر وہ اس میں موجود ہوں تو آپ وہاں سے تیاری کر لیں لیٹ کے مطلق کتاب بھی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گے اگر وہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خرید لیں پاسٹ پیپر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں اور یہ کہاں سے ملے گے کیونکہ یہ دوہزاٹھارہ سے ہو رہے ہیں اور یہ تقریباً دوہزاٹھارہ سے لے گے ابھی تک بیس کے اراؤنڈ بورٹ یا دس ست سے تو زیادہ دفعہ یہ پیپر ہو چکا ہے تو اگر آپ کو وہ سارے پیپر چاہیے تو وہ آپ کو ایک ہی ویب سیٹ ہے وہ ہے testpoint.p کے ویب سیٹ یہ ویب سیٹ ہے آپ یہاں سے جا کے وہ لے سکتے ہیں پھر بات آئیتی ہے کہ جی تیاری کے لئے اگر آن لائن آپ نے تیاری کرنی تو ویب سیٹ کونسی ہے تو تیسٹ پوائنٹ سے اچھی کوئی ویب سیٹ نہیں ہے یہاں سے آپ کو پاسٹ پیپر وضاحت کے ساتھ مل جائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ یہاں سے آپ کو کچھ پاسٹ پیپر پی ڈی ایمیں بھی مل جائیں گے لیکن میں آپ کو میشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا یہاں بک سے تیاری کریں وہاں پہ آپ نے نوٹس بنائے ہر کوئیشن کے ساتھ اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو تیسٹ پوائنٹ پہ آپ کے بنے بنائے نوٹس ہیں آپ نے جانا ہے پاسٹ پیپر پڑھنے تو پاسٹ پیپر پہ لیٹ کے پاسٹ پیپر پہ چلے جائے گا وہاں پہ آپ کو وہ ڈیٹیل کے ساتھ سالو مل جائیں گے اور وہاں پہ پی ڈی ایپی آس کے پاسٹ پیپر مل جائے گی تو اس کے علاوہ آپ پرسنل سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی مل جائے گی آپ پی ڈی ایپ وغیرہ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی گوگل پہ جا کے لیٹ پیپر ٹیسٹ پوائنٹ لکھیں گے یا ٹیسٹ پوائنٹ ویب سیٹ سرچ کر لیں ویب سیٹ سے جا کے لیٹ کے پاسٹ پیپر کو پڑھ لیں تو دونوں طریقے سے آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا ڈسکلس کر لیں یہ دیکھو یہ ویب سیٹ ہے لیٹ کے پاسٹ پیپر یہاں سے آپ کو دوہزار تئیس دوہزار تھارہ سے لے کے دوہزار تئیس تاک جو پیپر ہو چکے ہیں یہ انیس کے قریب انیس کے قریب دفعی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے سلیبس بھی مل جائے گا اس کے علاوہ ایمپورٹنٹ ایسے بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے گیس پیپر بھی آپ کو تیاری کے لیے مل جائے گا پی ڈیا بکس بھی یہاں سے آپ کو مل جائیں گی تیاری کے لیے پانچ سالہ پاسٹ پیپر بھی بلکہ ابھی تو پانچ سالہ اٹھارہ سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ریجسٹریشن وغیرہ کے حوالے سے آپ کو قائد دی یہاں سے مل جائے گی تو اس ویب سیٹ پہ جڑ جائیے گا اس کو کھا لیجئے گا یعنی پہلے پاسٹ پیپر ڈیٹیل سے پڑھیں پھر جب یہ پڑھ لیں تو گیس پیپر کو اچھے سے پڑھ لیں اور اپنے مضمون ایسے کے اوپر توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ بہت ہی اچھے انشاءاللہ مارکس آ جائیں گے کوشش کریئے گا پاسٹ پیپر کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے بعد جیسا گیس پیپر ضرور پڑھ لیجئے گا جیسا کہ یہ سولہ ساتھ دوزارت دیس کو پیپر ہوئے تو یہ آپ کو یہاں سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھو سلیوشن بھی دیا ہوا ہے ویب سیٹوں پہ پاسپر موجود تو ہیں لیکن سولڈ نہیں ہے پھر ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو سب سے بڑی دیکھو صرف کیونکہ اب یہ بڑا ایک ٹپس پھر بتا دوں جیسا کہ یہ قویسٹن ہے اب جنگوں کے بارے میں ایک قویسٹن ہر پیپر میں آئی جاتا ہے تو جب آپ اس کو ویب سیٹ پہ ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے تو اب تمام تقریباً جنگوں کے آپ کے قویسٹن کور ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی اگر دوسرا تیسرا قویسٹن ہے تو وہ بھی اسی طرح آپ کے کور ہوتے جائیں گے ڈیٹیل سے ساتھ پڑھ لیں گے تو اصل ٹپس یہی ہے کہ ایک ٹپک کو گھماتا رہتا ہے اور جب آپ کا وہ ٹپک کور ہو جائے گا تو انشاءاللہ مید ہے آپ کو تنگی نہیں آئے گی اپنی دعاوں میں یار رکھے گا کوشش کی ہے بیسٹ ویڈیو بنانے کی کوئی کمی بیشی رہا ہے یہ تو معذرہ چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں یار رکھے گی اللہ حافظ اگر آپ گروپ وغیرہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا نمبر ہے وارس اپ گروپ یہاں سے جوائن کر سکتے ہیں وارس اپ سٹیٹس وغیرہ پہ بھی معلومات اسی نمبر سے آپ کو مل سکتے ہیں اور پلیز آپ سے ہمارا رکیسٹر گروپ پیپر دیں تو جو آپ کو پیپر دینے کی کوئی پوششن یاد رہے جائے اس نمبر پہ ضرور شیئر کر دیجئے بیش اپ آئین دستہ کہ واقع لوگ حاصل کر سکیں اللہ حافظ